سشان سنگھ راشپوت بہت تیزی سے ڈپریشن سے ٹھیک ہو رہے تھے ایسا ان کے ڈاکٹرز کا واپے کہنا آ رہا ہے کیا ہوا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا میں ہوں مندار اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکٹ ریڈرز بات کی جائے تو ایک امدہ کلاکار کو ایک بہت بڑے ٹیلنٹ کو اس نیپوٹیزم جیسے گھٹیا چیز نے ان گھٹیا مووی مافیاز نے ختم کر دیا لیکن ہمارے دل سے تو وہ ختم نہیں ہونے والے ہمارے دل میں ہمیشہ سشان سنگھ راشپوت رہیں گے اب بات کی جائے ان کے آخری دنوں کی تو میں آپ کو بتنا چاہوں گا ہر کسی کو بتائے کہ وہ ڈپریشن سے گزر رہے تھے ان پہ جو ہے ٹریٹمنٹ بھی چل رہے تھی ڈاکٹرز ہمیشہ ان کے ساتھ رہ دیتے ان کو چیک کر دیتے ڈاکٹرز کا ابھی سامنے ایک بیان آ رہا ہے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہے کہ تیزے سے بدلہ ہو دیکھ رہا تھا سشان سنگھ راشپوت میں جی ہاں اور ان کی جو گولیا تھی وہ بھی انہوں نے کم کر دی تھی کیونکہ بہت اچھی طریقے سے وہ اس سب سے اُبھر رہے تھے باہر نکل رہے تھے لیکن تب ہی اسی بیچ میں ان کی آخری دنوں میں یعنی جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا اس کے پہلے والی کچھ دنوں میں ان کے جیون میں ایسی ایسی گھٹنائے گھڑی اس کے وجہ سے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے بات کی جائے تو ان کی ایکس مینجر جو اسی درکے کا قدم اٹھایا تھا ان کے ساتھ بہت بڑی وہاں پہ ڈیل ہوئی تھی بہت بڑی وہاں پہ چرچہ ہوئی تھی سشان سنگھ راشپوت کی اور ان کی فلم کے بارے میں اور وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور جب انہوں نے وہاں پہ اس طریقے قدم اٹھایا ہے ان کے ایکس مینجر نے تو وہ ان کے ہی بارے میں چرچہ کرتے تھے وہ اور بھی زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے اس کے بعد لگاتار گھٹنا ہے گھٹی مطلب ریہ چکرورتی کا گھر چھوڑنا ہو یا پھر انکیتہ لوخندے کی وہاں پہ سکائی ہو گئے انگیجمنٹ ہو گئی یہ پورے جو تھے ایک پہ ایک جھٹکے ان کو بیٹھنے لگے اور یہ سب سہن نہیں کر سکا کیونکہ جب کوئی آدمی ویک ہوتا ہے جیسے کسی کو ایک بڑا ڈسیز ہوتا ہے اور اس کے بعد اور چھوڑے چھوڑے تین چار ڈسیز ہو گئے تو بھائی وہ آدمی ختم ہو جائے گا ٹھیک اسی طریقے سے ڈپریشن کا ہے اگر ڈپریشن ہو اور ڈپریشن کے چلتے اگر اور بھی زیادہ ایسے جھٹکے بیٹھے تو بھائی یہ آدمی جو ہے وہ سنبھال نہیں سکتا اس کو اور اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایک سپورٹ کیا اور ان کے پاس آخری وقت میں کوئی سپورٹ نہیں تھا جی ہاں ان کے دوست کو انہوں نے فون کیا تھا ریا کو انہوں نے فون کیا تھا دونوں نے بھی فون نہیں اٹھایا اور جس کے چلتے ہمارے سامنے بڑی نیوز آئی تھی یاد اب کیا ہے اس پر کہنا مطلب سب سے پہلے اگر اس کے کوئی دوشی ہے تو وہ ہے وہ مووی مافیاز جو انہوں نے ان کو ڈپریشن میں ڈالا موویز سے بین کر دیا پروڈکشن سے بین کر دیا اس کے بعد ان کے خلاف میں جو غلط غلط آرٹیکل چھپے اس کے بعد یہ ڈپریشن میں آئے پھر ان کے جیون میں بھی کچھ اچھا چل نہیں رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ شٹیپ اٹھایا اب آپ کا کیا ہے اس پر کہنا کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دینا کہ اب اس پر جو بھی بڑے کھلا سے ہوں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا جل سے جل چالل ایکٹ ریڈرز کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے ایکٹ ریڈرز دھنیواد